سکارٹ لینڈ کی پارلیمنٹ نے پاکستانی نجاد حمزہ یوسف کو فرس منسٹر منتخب کیا ہے سنتی سالہ حمزہ یوسف سکارٹ لینڈ کے سب سے کم عمر نوجوان اور پہلے مسلم سربراہ ہیں سکارٹ نائشنل پارٹی ایس این پی سے تعلق رکھنے والے حمزہ یوسف کو اپنی جماعت کے علاوہ سکارٹش گرینز پارٹی کے ارکان کی بھی حمایت حاصل ہوئی ہے انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ میں آپ کے سامنے کسی مغربی جمہوری قوم کے پہلے مسلمان سربراہ کی حیثیت سے کھڑا ہوں ووٹنگ کے دوران ان کے مقابلے میں تین اپوزیشن رہنما کھڑے ہوئے مگر انہیں معلوم تھا کہ ان کی کامیابی کے بہت کم امکانات ہیں وہ برطانیہ کی بڑی سیاسی جماعت کی قیادت کرنے والے پہلے مسلمان ہیں اس سے قبل سعیدہ وارسی 2010 سے 2012 تک کنزرویٹیو پارٹی کی شریک چیئر پرسن رہ چکی ہیں حمزہ یوسف کے والد کا تعلق پاکستان کے شہر میاں چننو سے ہے جو 1960 کی دہائی میں اپنے خاندان کے ساتھ سکارٹلینڈ نکل مکانی کر گئے تھے جبکہ ان کی والدہ کینیا میں ایک جنوبی اشیائی خاندان میں پیدا ہوئی تھی حمزہ یوسف اکثر اپنے ساتھ ہونے والے نسل پرستانہ سلوک کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز سکارٹلینڈ کی حکمران جماعت سکارٹش نیشنل پارٹی نے پاکستانی نیاد حمزہ یوسف کو پارٹی کا نیا سربراہ منتخب کیا سنتیس سالہ حمزہ یوسف سکارٹلینڈ کی فرس منسٹر نکولا سرجن کی جگہ لیں گے جو کہ گزشتہ ماہ آٹھ برس تک ایس این پی کی سربراہ رہنے کے بعد اپنے عہدے سے مصطفیٰ ہو گئی تھی حمزہ یوسف کا ایس این پی کی لیڈرشپ کے انتخاب میں کیٹ فوربز اور ایش ریگن سے مقابلہ تھا ایش ریگن کے پہلے راؤن سے باہر ہونے کے بعد حمزہ یوسف نے دوسرے راؤن میں باون فیصد ووٹ حاصل کیے جبکہ فوربز کو اٹالیس فیصد ووٹ ملے حمزہ یوسف نے ایس این پی کا سربراہ منتخب ہونے کے بعد کہا کہ اگر وہ منگل کو سکارٹ لینڈ کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے دوران فرس منسٹر منتخب ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا سکارٹ لینڈ کے اپوزیشن رہنماؤں نے حمزہ یوسف کو مبارک بات دی لیکن متنبہ کیا کہ وہ ان کا احتساب کریں گے حمزہ یوسف پہلی بار دو ہزار گیارہ میں چھبیس سال کی عمر میں گلاسکو سے سکارٹش پارلیمنٹ کے رکن بنے تھے وہ سکارٹش کابینہ میں وزیر ٹرانسپورٹ اور وزیر انصاف بھی رہ چکے ہیں حمزہ یوسف اس وقت سکارٹ لینڈ کے وزیر صحت ہیں اور عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں کلاسٹریجن کے پسندیدہ جانشین ہیں حالانکہ انہوں نے واضح طور پر مقابلے میں کسی بھی امیدوار کی حمایت نہیں کی لیبر پارٹی کے سربراہ سرکیس ٹارمر اور سکارٹش لیبر پارٹی کے سربراہ انہ سرور نے بھی حمزہ یوسف کو سنپی کا سربراہ منتخب ہونے پر مبارک بات دی جبکہ میئر لندن صادق خان نے حمزہ یوسف کے فس منسٹر بننے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا حمزہ یوسف کسی برطانوی سیاسی جماعت کے پہلے مسلمان اور پاکستانی نیاد رہنما ہوں گے حمزہ یوسف نے گلاسکو کے ہیچی سنس گرامر پرائیویٹ سکول میں تعلیم حاصل کی جہاں وہ سکارٹش لیبر رہنما انس سرور سے دو سال پیچھے تھے گلاسکو یونیورسٹی میں سیاست کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک کال سینٹر میں مختصر طور پر کام کیا جس کے بعد انہوں نے سکارٹش نیشنل پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ایم ایس پی بشیر احمد کی پارلیمانی اسسٹنٹ اور بعد میں وہ ایلکس سالمنٹ کے معاون بنے حمزہ یوسف کو دو ہزار گیارہ میں گلاسکو ریجن کے لیے سکارٹش ممبر پارلیمان کے طور پر منتخب کیا گیا تھا جس کے صرف ایک سال بعد انہیں یورپ اور بینالقوامی ترقی کے وزیر کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی وہ دو ہزار سولہ میں وزیر ٹرانسپورٹ بن گئے اس جیت کے بعد وہ سکارٹش پارلیمنٹ میں ہلکے کنشیس جیتنے والے پہلے اقلیتی امیدوار بن گئے ٹرانسپورٹ کا محکمہ سنبھالنے کے چھے ماہ بعد حمزہ یوسف کو اس وقت تین سو پاؤنڈ جرمانے اور لائسنس پر چھے پنیلٹی پوائنٹس جانے کی شرمندگی اٹھانا پڑی جب پولیس نے مناسب انشورنس کے وغیر انہیں اپنے دوست کی گاڑی چلاتے ہوئے روک لیا حمزہ یوسف کو دوہزار اٹھارہ میں دوبارہ ترقی دی گئی جب سٹریجن نے اپنی کابینہ کی ٹیم میں رد و بدل کے ایک حصے کے طور پر انہیں نیا وزیر انصاف نامزد کیا لیکن ان کا نفرت پر مبنی جرائم کے خلاف بل اس خدشے کے باعث تنازیات میں گھرا رہا کہ اس سے آزادی اظہار پر اثر پڑ سکتا ہے ناکدین کا کہنا تھا کہ اس قانون کے نتیجے میں لائبریریوں اور کتابوں کی دکانوں پر ان کے شلف پر متنازع کتابیں رکھنے پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے نئے قانون کے ساتھ لوگوں کو ان کے اپنے گھر میں نیجی گفتگو کے لیے مجرم قرار دینے کا امکان بھی ہے یہ بل بل آخر مارچ دوہزار اکیس میں متعدد تبدیلیوں کے بعد منظور کیا گیا تھا لیکن ابھی تاک قانون نہیں بن سکا مئی دوہزار اکیس میں سیکٹری صحت بننے کے تین ہفتے بعد حمزہ یوسف نے اپنے اس بیان کی وجہ سے معافی مانگی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دس بچوں کو کوورٹ کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے